اللہ الرحمن الرحیم جہاں پی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوا سیار ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچن میں آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی آلو گوبی بنانے کی ریسپی لے گر آئی ہوں آلو گوبی تقریباً سبی کے فیوریٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بسم اللہ کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ایک پین چڑھا دیں گے اور پین میں میں ڈال دوں گی ہاف کپ کے قریب آئل اس کے بعد میرے پاس 2 سے 3 ٹیبل سپون کے قریب ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ میں ڈال دوں گی اور اسے اب ہائی فلیم پہ میں فرائی کروں گی تاکہ ادرک لسن میں سے جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ادرک اور لسن کا پیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی گرینڈ کی ہوئے ٹیماتر تین ادر ٹیماتر تھے جسے میں نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے یہ میں ڈال دوں گی اور اس سے کیا ہوگا کہ پھر ہماری جو گریوی ہوگی وہ بہت ہی اچھی تیار ہو جائے گی اب کچھ مثالیں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون نمک ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون لال میچ ڈال دوں گی اور میں ہاف ٹیبل سپون ڈال دوں گی حلدی ابھی اس میں بس اتنی سپائسز ڈالیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ ایک سے دو منٹ تک تاکہ جو مثالوں کا کچھپن ہے وہ دور ہو جائے اس کے بعد میں ڈال دوں گی میرے پاس تین سے چار لونگیں اور چار سے پانچ ثابت کالی مرچیں ہیں یہ ڈال دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کا حازمہ اچھا ہو جائے گا گیس نہیں ہوگا اور جو بادیپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا مثالیں اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اب میرے پاس ہے گو بھی اور آلو یہ آپ اپنی مرضی سے جتنا آپ پسند کریں آلو بھی اور گو بھی اتنی آپ ڈال دیجئے گا میں نے صرف دو درمیان سائز کے آلو ڈالے ہیں اور یہ میرے پاس گو بھی ہے اس کو اب کیا کریں گے کہ پہلے ہم سارے مثالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جو سبزی اور مثالیں ہیں یہ آپس میں مکس ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو کور لگا دوں گی دس منٹ کا میڈیوم ٹو لو فلیم پہ دس منٹ کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر اور اب چیک کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہے ہماری گو بھی اور آلو یہ نرم ہو چکے ہیں لیکن ابھی یہاں پر پکائی مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے اب میں جو ہے فلیم کو ہائی کر دوں گی اور اب اس کو کیا کریں گے کہ ہائی فلیم پہ اس کی کریں گے بھونائی نرم تو ہو چکے ہیں بھونائی کی باری آ چکے ہیں تو یہاں پر تین سے چار ہری مرچیں ڈال دوں گی اور کٹا ہوا دھنیا ہے میرے پاس اس سے بہت ہی پیاری خوشپو آتی ہے اس سٹیج پر میں ڈالوں گی پہلے میں نے کیوں نہیں ڈالا کیونکہ اس کی خوشپو ختم ہو جاتی اس کے بعد میرے پاس ایک گرمی سالہ وان ٹیبل سمون یہ میں بھر کے ڈال دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو خوشپو ہوگی وہ بہت ہی پیاری آئے گی اور آلو گوبی کا جو مزہ ہے وہ اور دوبالہ ہو جائے گا اب میں اس کو مزید پھونوں گی تقریباً اس کو لگ جائیں گے دس منٹ مزید لگ جائیں گے اب اس کو ہم نے جو ہے بھونائی کرنی ہے اب میں نے لگانا ہے اس کو تھوڑا سا پانی کیونکہ تھوڑا سا اس میں کچھا پان ہے تو میں ایک کپ کے قریب یہاں پر پانی لگا دوں گی لیکن فلیم کو میں ویسے ہی ہائی رکھوں گی ہائی فلیم پہ اب ہم اس کو پکائیں گے اور اس کتا کے جو گریوی ہیں وہ بھی اچھی سے تیار ہو جائے ہلکی ہلکی ہوگی اتنی زیادہ نہیں ہوگی اور لیکن آپ اگر پسند کرتے ہوں زیادہ تو پھر آپ زیادہ پانی ڈال لیجیگا دیکھیں آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے اور اب بھونیں گے اور تقریباً یہاں پر سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اسے بھونتے ہوئے اور آئل بھی اس کا جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا اور گوبی جو آلو تھے وہ بھی اچھے طریقے سے نرم ہو چکے ہیں تو اب ما شاء اللہ جو ہے میں اینڈ میں ڈال دوں گی یہاں پر دھیر سارا بری کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور اس کو اب ہم مکس کریں گے ما شاء اللہ جو ہے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہمارا آلو گوبی کا جو سالن ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو چکا ہے اور فلیم کو میں نے نیچے سے آف کر دیا ہے اسے مکس کر لیں گے اور اب میں اس کو جو ہے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اب چلتے ہیں اور اس کو سرب کرتے ہیں تو ما شاء اللہ الحمدلیلہ دیکھیں کتنی مزے دار سی آلو گوبی کی جو نعمت ہے ہمارے سامنے موجود ہے بہت ہی مزے دار بن کے تیار ہوئی ہے آپ کو کلر سے لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنی مزے دار تیار ہوئی ہے تو کیسی لگی میری آج کی رسپی مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ سب سے نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا آسے کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا علن کے پان